ایسی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی یو پی کے الیکشن میں سو سیٹوں پر الیکشن لڑے گی اچھی بات ہے اور ان کے اس اعلان کے ساتھی بی جے پی کے حلقوں میں خوشی کی لاہر دوڑ گئی کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں یاد رکھئے بی جے پی کا پورے دیش میں تین تیس پرسنٹ سالیڈ اوٹ ہیں انہیں بند چکا ہے انہوں نے اس کے لیے بڑی ستر سال سے محنت کیے ایک سیٹ سے آج حکومت میں ہے ساڑھے تین سو سیٹ لے کر محنت کیے انہوں نے تو تین تیس پرسنٹ لوگ ان کے پکے ہیں اوٹ تو یو پی کا ہم بتاتے ہیں کہ یو پی میں اگر تیس پرسنٹ اور ہندو بی جے پی کو اوٹ دیں گے تو باقی کتنے بچے سائے سٹ پرسنٹ سائے سٹ پرسنٹ میں اکھلیش یادو کی سماجوادی مایواتی کی بی ایس پی عجیز سنگھ کی آر ایل ڈی اور عویزی صاحب کی اتحاد المسلمین اور بہت سے چھوٹے 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 دل ہیں جو دو سیٹ چار سیٹ نکالی لیتی ہیں ان کا سائے سٹ فیصد میں یہ چار پارٹیاں لڑیں گے اب بتائیے کہ اصد دین اویسی کہتے ہیں کہ ہم سو سیٹ پر لڑیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم اوم پرکاش راج بھر سے ہماری ہمارا اتحاد بھی ہو چکا ہے لیکن دوسرے تیسرے دن ہی انہوں نے تردید کر دی کہ ہم نے ایسا کوئی ماہدہ نہیں کیا ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں بہرحال چھوڑیے سج بھی بول رہے ہیں وہ تو چار پارٹیوں میں سائے سٹ فیصد اگر اس میں چار پارٹیوں میں تقسیم کریں گے تھوڑے تھوڑے اوڑ بھی اگر ادھر ادھر ہو جائیں گے تو کونسی پارٹی جیتے گی اس میں تو اس کے لیے اگر بی جی بھی کھولانا ہرانا ہے تو لازمان سب پارٹیوں کو یا کم سے کم دو پارٹیوں کو اتحاد کرنا پڑے گا مایوٹی تو اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو پیچھے سے اپنے بی جی پی کا بیک اپ ہے آپ دیکھیں آج کل بی جی پی کے خلاف وہ کچھ نہیں بولتی خاموش ہے کئی دنوں سے انہوں نے ابھی گرام پنچائت کے الیکشن بھی نہیں لڑا اور اپنے برکر کو بھی منع کیا کہ آپ بد لڑیں کیوں کہ اگر وہ لڑتی تو بی جی پی کو خطرہ ہو جاتا اکھلے شادہ اور زیادہ سویٹوں سے جیتے تو انہوں نے اپنے کینیٹ ویڈرہ کر لیے اور چھوڑ دیا کھلا میدان اسی طرح اب اکھلیش ہے اکھلیش اس وقت پاپولارٹی میں ہے یوپی میں لیکن مسلمان بھی حالانکہ اکھلیش اکھلیش کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں بھولنا چاہے کہ اکھلیش بھی بی جی پی کی دوسرا روپ ہے مسلمان کبھی نہ بھولنا چاہے بنائی تھی یوگی نے کچھ نہیں کیا یوگی نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو لیکن اکھلیش نے نقصان پہنچایا تو اب مسلمان اگر اکھلیش کو دیتے ہیں تو ابھی ان کا ووٹز آئے ہیں مسلمان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اور بی ایس پی تو بی جی پی کی بی ٹیم بن چکی ہے آر ایل ڈی یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ جاٹ اور مسلمان ان کو اٹھ دیں گے جونکہ اس سے پہلے کے الیکشن میں مسلمانوں نے کھل کر جاٹوں کو اٹھ دیا تھا آر ایل ڈی کو لیکن انہی جاٹوں نے مسلمانوں کو برباد کیا مظفر نگر میں انہی جاٹوں نے یہ فساد بربا گیا جو کہ تاریخ کا سب سے بھیانک فساد تھا اور آج تک بھی لوگ ریفیوجی کیمپوں میں رہتے ہیں اپنے گاؤں جانے کے لیے تیار نہیں اور یہی جو راکش ٹکیت ہے جو آج کسانوں کا ہمدرد بن کے نکلا ہے یہی تھا جو جگہ جگہ یہ کسانوں کا جگہ جگہ جاٹوں کا مجموع لگا کر تقریریں کرتا پھرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا جاٹوں کو تاریخ میں تو یہ ہے لیکن مسلمان بے اکوف اتنے ہیں بہت جلدی بھول جاتے ہیں انہیں کانگریس کا دور تو یاد ہے کہ کانگریس نے بابری مسجد کو گرائے وہ تو یاد ہے آج کتنے سال ہو گئے تیس سال پینٹیس سال ہو گئے لیکن وہ بھولے نہیں لیکن اکھلیش نے جو ابھی حال میں پانچ سال پہلے جو مزفر نگر میں جو غزب ڈھایا تھا وہ بھول چکے ہیں کانگریس کے دور میں فسادات بہت ہوتے تھے لیکن مسلمانوں کو پروٹیکشن بھی ملتا تھا ان کی دلجوئی بھی کی جاتے تھے بھلے حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانگریس میں بھی یہی چڑی دھاری گھسے گئے تھے پورے اور اب سونیا گاندی اور راہل گاندی کی پارٹی میں ایک ایک کر کے جتنے چڑی دھاری ہیں وہ نکل کر بی جی پی میں جا چکے ہیں اور یاد جا رہے ہیں لیکن اب کانگریس کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے یو پی میں اب یہ یہی تین پارٹیاں بچے بھی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تب عویسی صاحب سو سیڈ بول رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے تو سو سیڈ تو کوئی نہیں دے گا ان کو ان کا ان کا اثر صرف بڑے بڑے شہروں میں ہے گاؤں میں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور یہ جیسے بڑے بڑے شہر ہیں میرٹ ہے مراد آباد ہے اور اور بہت سے جو بڑے شہر ہیں وہاں جا کے یہ لڑنے کوشش کرنا چاہتے ہیں لیکن سو سیڈ تو کوئی بھی پارٹین کو اتحادی ادار ہوگی نہیں دے گی تو یہ کس بل پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو سیڈ پہ لڑیں گے تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا آپ خود سوچئے ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے ہیں یہ سچ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں بہار میں ایم ایم نے پانچ سیٹے جی تھی ٹھیک ہے اس سے ان کے حوصلے بھی بڑے بڑے اور یہ بنگال میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا لیکن وہاں ان کو وڈ نہیں ملے پچھلے الیکشن میں پینتیس حلقوں پہ پینتیس یا پچپن حلقوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے جن کے سارے زمانے تے ضبط ہوئی تھی اور مشکل سے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ اوٹ ان کو ملا دا اس کے باوجود پھر انہوں یہ خرم ٹھوک کر پھر میدان میں اتر رہے ہیں اب مثال کہہ دیتے ہیں کہ ہارتے ہارتے ہی جیتیں گے آرے بھائی اس ملک میں اسی پرسنٹ ہندو ہیں اور مسلمان مشکل سے سترہ یا پندرہ پرسنٹ یا تیرہ پرسنٹ کچھ ہے اتنے ہیں باقی سب دوسری خام تو آپ تیرہ پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ لگا لیجی پندرہ پرسنٹ پہ آپ یو پی جیتیں گے اور کچھ بہت سے بے خوف بھی کہتے بھی ہیں کہ ڈیپٹی چیپ منسٹر بنیں گے کیا مزاق ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بی جی پی کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں ہر جگہ اب اندر ہوئی نہیں کیا معاملہ ہے یہ تو اللہ ہی جانے لیکن جس خسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ناممکن دکھائی دیتا ہے یو پی میں جو دلی تھے وہ مایواتی کو نہیں چھوڑیں گے یادو جو ہے وہ کچھ مایواتی اور کچھ اخلیش جات آر ایل ڈی تو مسلمان کس کو اٹھ دے گا مایواتی چلاکی کر کے زیادہ تار حلقوں میں مسلمانوں کو ٹکٹ دیتی ہے اور وہ جیت کے بھی جاتے ہیں لیکن طاقت کس کو ملتی ہے مایواتی کو بعد میں مایواتی بی جے پی انہوں نے تین بار حکومت بنائی بی جے پی سے جوڑ کر کے تو مایواتی کا تو کوئی بھروسہ نہیں کبھی بھی جا سکتی ہے رہا اکلیش اس کی پالیسی اور بی جے پی کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں تو اب اویسی صاحب کیا کریں گے ایم آئیو وہاں کیا کریں گے یہ سوچنے کی بات ہے اور سو سیٹ لڑنے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے کیا ان کے پاس اتنے کینڈیڈٹ ہیں جبکہ بڑی جماعتوں کے پاس کینڈیڈٹ نہیں ہیں آج کل بی جے پی کو کینڈیڈٹ نہیں مل رہے ہیں جو کہ سب سے بڑی امیر پارٹی ہے تو یہ سو سیٹ کا اعلان کر چکے ہیں اور ایک پورے سیاست میں حلچل مچی ہوئی ہے اور گودی میڈیا تو ان کو آسمان پہ چڑھا رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اگر جیتیں گے تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن بیہار کی طرح پانچ سیٹ جیت کر پندرہ سیٹ مخالف جماعت کو ہرا دیں گے اور بی جے پی کی حکومت بنوا دیں گے تو مسلمان کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے ملسلام